پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائیڈروجن ایسی چیز ہے جو کہ پیور حالت میں دنیا میں نہیں ملتی اس کو وہ دنیا میں ہے موجود یقیناً لیکن پانی کے طور پہ ہے یا میتھین کے طور پہ ہے اس میں ہے تو اس میں سے نکالنا پڑتا ہے وہ نکالیں گے کیسے وہ ایک بہت بڑے کہانی ہے جس کے اوپر کافی سارا ریسرچ چل رہی ہے ابھی بھی اور بہت سار اس کو اس موڈیول میں ہم ڈسکرائب کریں گے کہ ہائیڈروجن آتی کہاں سے ہے پیور تو نہیں ملتی تو اس کو جا کے کہیں سے لینا پڑتا ہے جو آج سب سے زیادہ کامن جو طریقہ ہے نا آج کل وہ کاربن کوئلہ لے کے فوسل فیول ہے نا کاربن اس کو پھر گرم بالکل جیسے جل رہا ہے اس کے پر پانی ڈالنے پانی ڈالنے سے اس وقت اینجی اتنی ہوتی اس میں کہ اور وہ ریڈکشن پورا جو ہو جاتا ہے نا کاربن جو ہے وہ آکسیجن سے ٹیش ہو جاتا ہے اور ہائیڈروجن جو ہے فری مل جاتی ہے تو اس رییکشن سے ہائیڈروجن اور پھر کاربن مون آکسائیڈ یا اگر زیادہ آکسیجن ہو تو کاربن ڈاکسائیڈ بھی بن سکتی ہے تو یہ ہائیڈروجن پلس کاربن ڈاکسائیڈ ٹھیک ہے یہ اپنے طور پر ایک مکسچر ہے جس کو ضرور جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو واتر شفت ایکشن کہتے ہیں بہت مشہور ہے اس اس تیکنالوجی خدم dire تو اس سے جو ہائیڈروجن نکلتی ہے اس کو بلیک ہائیڈروجن کہتے ہیں بالیک ہائیڈروجن اس وجہ سے کہ سارا کام کوئلے سے ہوا نا تو ہم تو فیوڈ سیل کی وجہ سے پریشان یہ ایک آہ آ Savage فیول کی وجہ سے پریشان تھیں لیکن ابھ ہی تک کہ حائیڈروجن جو نکلتی ہے ھائیڈروجن جو بنتی ہے وہ فیول سے نون رینیوڈروجن کاربن سے بنتی ہے تو اس کا اب دیکھیں وہ جو کاربن مونو آکسائیڈ ہے وہ بھی کاربن مونو آکسائیڈ is very poisonous اگر اس کو زیادہ آکسائیڈ کریں گے تو کاربن ڈائ آکسائیڈ بنے گی اس کے وہ پھر وہی انوائرمنٹل پرابلم چلتے رہیں گے لیکن آپ کو ہائیڈروجن مل گئی لیکن وہ ہائیڈروجن جو وہ کالی ہائیڈروجن ہے بلیک ہائیڈروجن تو ہائیڈروجن کے ایسے بہت سارے کلر ہیں پرپل ہائیڈروجن بلو ہائیڈروجن یہ وہ سب ملا کے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا سورس کیا ہے کیا وہ میتھین سے بن رہی ہے کیا وہ کوئلے سے بن رہی ہے کیا وہ ایمونیا سے بن رہی ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان کے حساب سے ان کا کلر لگایا ہوئے گرین ہائیڈروجن ہے بلو ہائیڈروجن ہے جو سب کچھ ہے جس ہائیڈروجن کے ہمیں ضرورت ہے وہ گرین ہائیڈروجن ہے جو نیچے آپ نے دیکھا نا کہ ہائیڈروجن جو ہے ایچ ٹو او اس کو آپ بریک کریں جیسے میں نے ایک موڈیول میں آپ کو سمجھایا تھا الیکٹرولیسس بجلی لے کے ہائیڈروجن پانی کو کاٹنا اس کو بریک کرنا ہائیڈروجن میں اور آکسیجن کے اندر تو بجلی کہاں سے آ رہی ہے وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں لیکن وہ بجلی آئے گی تو اس کی وجہ سے الیکٹرو اور لسس کا مطلب کاٹنا الیکٹرولیسس تو یہ جو الیکٹرولیسس ہے اس سے جو بنے کی اس میں اب دیکھیں کہیں بھی کوئی کاربن موجود نہیں ہے ہے نا یہ جو ڈیاکشن ہے جو گرین ہائیڈروجن والا اس وجہ سے اس کو گرین ہائیڈروجن کہتے ہیں کہ کوئی اس سے انوائرمنٹ پر افق نہیں پڑتا ہاں سوال یہ ہے کہ وہ بجلی کہاں سے آئی اگر ہم نے یہ گھر والی بجلی استعمال کر لی تو وہ پھر گرین ہائیڈروجن نہیں رہتی وہ شاید پنک ہائیڈروجن بن جائے کیونکہ وہ جو بجلی پیچھے سے آ رہی ہے وہ تو وہی گیس جلا کے بن رہی ہے نا اس وجہ سے پیچھے سے آ رہی ہے تو وہ پنک ہائیڈروجن یا جو بھی اس کا کلر بلو ہائیڈروجن جو انہوں نے ڈیفائن کیا وہ وہ ہو جاتا ہے تو گرین ہائیڈروجن کے لیے شرط یہ ہے کہ جو الیکٹریسٹی جو آ رہی ہے نا وہ بھی گرین ہو اس کا مطلب ہے انوائرمنٹلی فرینڈی اس کا مطلب رینیویبل ہو تو وہ کہاں سے آئے گی اب اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ آسان سا تو نہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو سولر سیل لگاتے ہیں سولر سیل کی کھپج جو ہے کچھ وقت میں زیادہ ہوتی ہے کچھ وقت میں کم ہوتی ہے ضرورت جو ہے اس کی جو پرڈکشن ہے اور دن میں جو اس کی پرڈکشن کی ضرورت کم رہ جاتی ہے اب اگر دن میں سورج نکلا آیا اور پرڈکشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس کا استعمال نہیں ہو رہا تو وہ کیا کریں اس کا یہ تو نہیں ہوتا کہ اس پہ کپڑا ڈال دیں کہ سولر سیل پہ کہ نہیں جی ابھی نہیں چاہیے ہمیں ضرورت کل آنا تو وہ وہ تو بناتی رہے گی سولر سیل جتنی بجلی ہے وہ بجلی کو لے کے اگر آپ استعمال کریں یا بیٹری میں چارج کر لیں بعد میں استعمال کریں یا فوری طور پر استعمال کریں اور یہ الیکٹرالیسس کریں ایش ٹو اوز کو بریک کرنے کے لیے تو پھر وہ پیورلی گرین ہائیڈوجن بنتی ہے یہ بھی بتا جاتا چلوں کہ پیور گرین ہائیڈوجن کوئی نہیں ہوتی کوئی نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جیسے میں نے پہلے سولر سیل والے آڈیو میں بتایا تھا کہ سولر سیلیکن بنتا کیسے ہے ایس آئی او ٹو سے سیلیکن بننے کے لیے ہمیں پھر بھی کاربن کی ضرورت ہوتی ہے تو کئی نہ کہیں ایمپیکٹ ضرور ہوتا ہے منیمائز کرنے والی بات ہے انوارمنٹل ایمپیکٹ کو تو یہ جو الیکٹرالیسس ہوتا ہے اس سے کم از کم منیمم ایمپیکٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کم از کم ہم اسے گرین ہائیڈیجن کے طور پر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گرین ہائیڈیجن ہوئی اب مسئلہ کیا ہے یہ جو فیول سیل کے اندر کہ گرین ہائیڈیجن تو مل گئی مل گئی لیکن پھر ہائیڈیجن کو بریک کرنا ہے نا فیول سیل کے اندر دو پروٹون اور دو الیکٹرون کے اندر وہ کہاں سے ہوگا اس کے لیے کٹیلیسس کی ضرورت ہے وہ کٹیلیسس کہاں سے ہوگی یہ جو جو زیادہ کٹیلیسس میں استعمال کرتے ہیں وہ پلیٹینم کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اب پلیٹینم کافی مہنگا ہے اب لوگ کافی ساری ریسرچ شروع ہو رہی ہے کہ ٹنگ سٹن کے کچھ کم پاؤنے شاید ان کی وجہ سے کام چل جائے جو کہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہیں لیکن ابھی تک کہ وہ ہی پلیٹینم کے طور پر پلیٹینم سے کام چل رہا ہے اب پلیٹینم کا مسئلہ یہ کہ پیور ہائیڈیجن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیور ہائیڈیجن تو بڑی مشکل ہے میتھین جو ہے وہ کامنلی اویلیبل ہے میتھین لگا دیتے ہیں ہائیڈیجن کے بغیر اس سے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن بہرحال میتھین بیسٹ فیول سیل بھی چلتے رہتے ہیں لیکن میتھین میں کاربن ہوتی ہے جب وہ بریک ہوتی ہے تو کاربن جو وہ پلیٹینم سے جا کے لگ جاتا ہے پھر وہ جو کیٹلیسٹ ہے اس کی پراپرٹی جو ہے نا بلکل کم ہونی شروع جاتی ہے تو اس کے لیے خاص کوئی کیٹلیسٹ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے ہائیڈیجن سیفٹی کا پرابلم ہے ہائیڈیجن کتنے کمبسٹیبل ہے نا ذرا سے بھی آکسٹین ملی تھوڑا سا بھی اس کو کوئی سپارک ہوا تو ایک دم بلو اپ ہو جائے گی تو آپ اندازہ کریں گے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ کے پاس ایک ٹینک ہے ہائیڈیجن کا لگاوا خدا نہ خاصتہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو صرف میکینیکل ڈیمیج نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ایکسپلوجن بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتے اس کا ڈیزائن ہے ایسے ٹینک بنائیں جو کہ آسانی سے پنکچر نہ ہو سکیں ایسی جگہ لگائیں جہاں پہ کوئی ہٹ ڈائریکٹ نہیں ہو سکے یہ ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا رہا کہ کار بھی ہیں اور بسیں بھی ہیں جو کہ ہائیڈروجن پر چل رہی ہیں تو وہ کوئی ایسا ابھی تک کے کم از کم ایسا حادثہ میں نے نہیں سنا کہ ہائیڈروجن بلکل ایکسپلوڈ ہو گئی ہو گاڑیوں کے اندر دوسری یہ کہ اب وہ اگر بہت ہی سخت قسم کا سیلنڈر بنائیں گے جس میں ہائیڈروجن رکھیں گے سیفٹی کے لیے تو اس کا وزن بھی ہو جائے گا نا زیادہ اب وزن زیادہ ہو گیا تو پھر وہی پرابلم جو بیٹری والی پرابلم تھی کہ وزن اس کو لے کے چلنا پڑ رہا ہے سارا وزن کو گاڑی میں تو اس کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے پھر وہی ہے کہ جو ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے پیٹرول کے لیے تو ہے الیکٹریسٹی کے لیے اب بن رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہائیڈروجن ڈیلیور کرنے کا نہیں ہے کہ یہاں سے ویہاری سے چلیں تو تھوڑی دور جا کے جنہاں گلز کالیج کے پاس جا کے پھر ایک کوئی ہائیڈروجن والا پمپ مل جائے تو ایسا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے دنیا میں کئی بھی نہیں ہے ایک آج جگہ جیسے میں نے چائنہ میں بتایا تھا وہاں پہ شاید کچھ کچھ جگہ پہ لگا ہوا ہے لیکن وہ بہت ایک فکس ڈیزائن کر کے انہوں نے لگا ہوا ہے تو انفرسٹرکچر بنانے کی یقیناً بہت بڑی ضرورت ہے تو یہ میں نے آج سے دس سال پہلے تھوڑا سا اس پہ کام کیا تھا کہ اس وقت کی بات تھی جب اتنا فیشنبل نہیں تھا ہائیڈروجن والا ہائیڈروجن فیول سیل کا لیکن یہ صرف میں آپ کو دکھایا جہاں سے رہا ہوں کہ یہ الیکٹرالیسس کے ذریعے ہائیڈروجن بن سکتی ہے تو یہ میں نے ایک سیل بنائیا تھا جس کو فوٹو الیکٹرو کیمیکل سیل کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سورج کو لے کے اسے بھیجلی جلانا بجلی سے لے کے کیمسٹری سے اس کو پانی کو بریک کرنا اور پھر اس میں جو الیکٹران نکلیں گے اس کو لے کے اس کی جو بھی کرنا چاہیں اس سے کریں اس سیل کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہائیڈروجن بنائیں اس کے بعد فیول سیل وہ الگ سے بنتے ہیں تو یہ وہ جو آپریٹ کر رہے ہیں پیچھے سے لیفٹ سائٹ سے سورج کی شوائیں ڈیریکٹ ہو کے آ رہی ہیں اس کے اندر جو سیل جو میں نے بنائے تھا اس کے اندر اس میں ایک ٹائٹینیم آکسی نائٹرائٹ مٹیل ہے اس کا سولر سیل بھی ہے وہ سولر سیل سے بجلی تیار ہوتی ہے اس بجلی سے پانی بریک ہوتا ہے اور پھر ہائیڈروجن جینریٹ ہو رہی ہے اس کو اگر آپ ایک تھوڑا سا اور مینگنیفائی کر کے دیکھ لینا تو یہ لیفٹ سائٹ پہ جو کالم ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ببلز نکر رہے ہیں یہ وہی ہیں ببلز جو رائٹ سائٹ پہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوب لگی ہوئی ہے ہائیڈروجن اوپر جاتی جاتی ہے تو پانی نیچے آتا جاتا ہے تو اوپر سارا جو ہے وہ ہائیڈروجن کلیکشن ہے اس کو کلیکٹ کر کے کہیں بھی لے جائیں اور اس کا پھر فیول سیل میں لگا کے پھر الیکٹریسٹی بنا لیں تو اس قسم کی چیزیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں الیکٹرولائزر وہ مشین جس سے الیکٹریسٹی لے کے اس کو پانی کو توڑ کے ہائیڈروجن بنا لیں اور آکسیجن الگ سے نکال کے پھیکتے ہیں مسئلہ صریف ہی ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے وہ ایک دوسروں کو بہت پسند کرتے ہیں اس وجہ سے پانی ہے اتنا سارا پانی ہے تو جب یہ بریک ہو جاتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ پھر بھی کوشش میں لگے درہتے ہیں کسی طرح مل جائیں تو ان کو سیپریٹ کرنا وہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جس پہ ابھی تک کہ کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے کہ کوئی ایسا میمبرین ہو جس سے صرف ہائیڈروجن ایک طرف جا سکے اور آکسیجن اس کے پیچھے پیچھے نہ آ سکے تو وہ جب تک کہ ڈیویلپ ہو جائے گا تو اس الیکٹرولائزر کے اندر ایفیشنسی بہت زیادہ ہو جائے گی ابھی بہت کم ہے ایفیشنسی لیکن چونکہ سب چیزیں فری ہیں سورج سے جو اینرڈی آ رہی ہے وہ بلکل فری مل رہی ہے سولر سیل کی جو ہے پرائس وہ بہت کم ہے ایکسٹر پاور دن میں موجود ہوتا ہے وہ سارا ایکسٹر اینرڈی لے کے ہائیڈروجن بنا کے اس سے پھر فیول سیل چلا ہے جا سکتا ہے